اندر کوالیٹی ہونی چاہئے اس کو بابا کہا جائے سے بابا صاحب ہوا ان کو بابا کہا جائے گا ان کو کیا بابا کہا جائے گا جیسے رام رحم ہے کیا بات کرتے ہیں بھائی لوگ آتے ہیں لکھ دیتے ہیں آپ مرتی کے لیے بابا صاحب کے مرتی کے لیے کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں ایک بار ان کے دربار میں جاتے ایک دم تڑا تڑا لکھ دیتے کب تک آپ کا مرتی بن جائے گا تب تک آپ سکون سے رہتے ہیں یہ آپ جاننا جروری ہے کہ دیکھیں منو سمرت میں لکھا ہے برامر چھتری بیس اور صدر برامر کے کام تھا سورپری اس کو ساسن کرنا چھتری کام تھا سیوہ رکچہ کرنا صدر کے کام تھا بنیاں کے کام تھا بیس کے کام تھا بیزنس کرنا صدر کے کام تھا سیوہ کرنا تو انہیں لگتا ہے کہ آج صدر بھی ہے آج جواز کلکٹر ڈی اے میس بھی منتری بن رہا اس بات کا تکلیف ہے چمار کہنے پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا ریکسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن پاپو چمار صاحب آپ کو اپنے آپ کو چمار کہلانا اچھا لگتا ہے جب سب جات اور باپ نہیں بدلا جاسکتا تھا ہمیں گمان ہے کہ میں سیڈول کاشٹ ہوں میں چمار ہوں تو چمار گرب سے کہوں گا کہاں بابا کہاں آر ایس ایس کہاں بی جے پی ہے کہاں منو اسمیتی چمار کہلانے پہ تو میں نے آپ کے نموہ کے ساتھ پاپو چمار صاحب کہاں سے جوڑا دھرند ساستری بیہار آتے ہیں پانچ چھے دن تک ان کا پروچن جو بھی ان کا کارے اکرم ہے چلتا ہے جاتے ٹائم کہہ کے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو راست کی اگر کلپنا ہوگی یا ہندو راست کی بات ہوگی تو اس کی شروعات بیہار سے ہی ہوگی پاپو چمار صاحب جی جی دھرندر ساستری جی کہتے ہیں کہ ہندو راست کی پری کلپنا شروعات بیہار کے ہی دھرتی سے ہوگی دیکھئے ان کا کہنا کا جو ارث تھا یک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ جانکاری ہونا چاہیے کہ سب ادھان میں کہیں ہندو راست کی بات ہی نہیں ہے ٹیک ہے انڈیا ڈیٹی جو بھارت جو بھارت ہے وہی انڈیا ہے یہ لو جیتنا بابا ہے سب ہم تو بابا نہیں کہیں گے ان لوگوں کا مرخ کہیں گے بربا کہیں گے بابا کون مانتا ہے اس کے اندر کوالیٹی ہونی چاہیے اس کو بابا کہا جائے اسے بابا صاحب ہوا ان کو بابا کہا جائے گا ان کو کیا بابا کہا جائے گا جیسے رام رحم ہے کیا بات کرتے ہیں بھائی لوگ آتے ہیں لکھ دیتے ہیں آپ مرطی کے لیے بابا صاحب کا مرطی کے لیے کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں ایک بار ان کے دربار میں جاتے ایک دم تڑا تڑا لکھ دیتے کب تک آپ کا مرتی بن جائے گا تب تک آپ سکون سے رہتے ہیں کتنے لوگوں کا بھاگ بڑھا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے ان کے یہ سبیدھان بابا سب کے تحت چلتا ہے بلکہ کسی دیوتا دیوی کے اور ان کے کہنے سے نہیں چلتا ہے سبیدھان دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ جب ہندو راست کی بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر میں یہ سبیدھان سے دشمنی ہے یہ بھارت کے آئین کے دشمن ہے اگر بابا صاحب کے سبیدھان ہے تب وہ لوگ جیل میں ہیں رام رہیم ہوا ہے کچھ دن کے بعد یہ بھی جائیں گے مالا لے کے تیار ہو لوگ رہے ہیں یہ بہت سواغت ہے آپ لوگ بھی بہت گھوم لئے جو سائے بات کرتے ہیں اتنے لوگ چاہنے والے ہیں اتنا بھیڑ پہ بھیڑ پہ بھیڑ اتنے دیوانے ہیں آپ جیل جانے کی بات کر رہے ہیں آپ ڈالیک سنے ہیں کہ کانون کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا آسا رام کو کون دردسہ ہوا ان کا دیکھیں نا کیا بولتے ہیں آسا رام ہوا ہے رام رہیم ہوا ہے اتنی ان کی بہت تھی نا دیکھیں نا پورا بھارت کے فرس لگ گیا لگنے کے بعد سے ان کو اندر کیر دیئے کون دردسہ ہوا وہ جانتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ آپ کا کیا حال چال ہے کہیں دکھائی دے رہے اسی طرح یہ دکھائی سماپت ہو جائیں گے جیس دن جیل جائیں گے نا ان کی عوقات اسی دن ختم ہو جائیں دیکھیں یہ ہندو راٹ کبھی نہ ہوگا آنہی جب تک بابا صاحب کے سویدھان ہے یہاں سبھی دھرم کی بات ہے میں آج بھی آپ کے چینل سے کہتے ہیں بابا صاحب ایک مالی کے روپ میں تھے یہاں جو دھرم سبھی دھرم کی بات ہوتی ہیں سبھی موجہب کی بات یہ دھرم نرپیکچ بات ہے جس طرح ایک گارڈین ایک مالی سبھی پھول پر خیال لگتا ہے اسی طرح بھارت کے سبھی لوگوں پر سبھی دھرم کے ماننے والے لوگوں پر انہوں نے خیال رکھا ایسا نہیں کہ کبھی بھی جاتی دھرم موجہب سے اٹھ کر انہوں نے کام نہیں کیا سب کے لئے کام کیا ہندو راست ہو جائے گا موجہ ماریے گا ملائی ماریے گا جی 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 ٹھیک ہے ہم تو موجہ ماریے گا ان کو کیا تکلیف ہے یہ جاننے کی جو اگر ہندو راست وہ کہا ہے کہ ہندو راست بنے گا تو ان کو سبھی دھان سے کہیں نہ کہیں دوسمن نہیں ہے تب نو اگر کوئی نیا گھر بنا رہا تو پورانا گھر دکھائیں گے نو کہ ٹوٹا ہوا ہے یا کھرکی نہیں ہے یا ڈھا رہا ہے کہیں نہ کوئی کوئی الیگیلیشن لگنا چاہیے نو لیکن وہ الیگیلیشن نہیں لگ رہا ہے ان کے اندر نیت اور نیتی میں کھوٹ ہے انہیں لگتا ہے کہ جو سدر لوگ تھے دیکھیں آپ جب یہ بات کر رہے ہیں ابھی بہت ہمارے سماج کے لوگ بہت چند سماج کے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ منو smriti کیا ہے سبھی دھان کیا یہ آپ جاننا جروری ہے کہ دیکھیں منو smriti میں یہ لیکھا ہے کہ برامر چھتری بیش اور سدر برامر کے کامتہ سورپری اس کو ساسن کرنا چھتری کے کامتہ سیوہ رکشہ کرنا سدر کے کامتہ بنیم کامتہ بیش کے کامتہ بیزنس کرنا سدر کے کامتہ سیوہ کرنا تو انہیں لگتا ہے کہ آج سودر بھی ہے آج جواز کلکٹر ڈی اے میس بھی منتری منتری بن رہا اس بات کا تکلیف ہے کہ جب وہ سبیدھان منوی سمیرتی لگ جائے گا میں تو کہوں گا ہندو راست کا مطلب منوی سمیرتی جی منوی سمیرتی لگنا دیکھئے کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے ان کی نظر یہ بائیں دکھا کہ دائیں مارنے کی ضرورت ہے جب ہندو راست کی بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے نیت اور نیتی میں کھوٹ ہے اگر نیت اور نیتی میں کھوٹ نہیں رہتی تو ابھی تک بتا ہے یہ آر ایس ایس کے کیوں نہیں ان کے ناکپور میں کیوں نہیں بھارت کے جھنڈا راستی جھنڈا دھوز پھارایا گا نہیں آج بھی کہیں دیکھئے سکھا لگتا ہے اس میں بھارتی جھنڈا نہیں پھارا پھارایا جاتا ہے ان کا الگ جھنڈا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا نیت اور نیتی میں کھوٹ ہے کہاں بابا کہاں آر ایس اس کہاں بی جے پیہ کہاں منوی اسمیتی نہیں سر یہی ایک سکے کے پہلو کے سمدھ ہے یہ جو بھی یہ پرگنڈا ہوتا ہے یہ سب آر ایس اس کا گیم ہے دیکھیں وہ اس کو اس لیے لیا گیا تھا کہیں نہ کہیں سرکار کے بھی اس میں سہولیت ہوئی بات یہاں جھگرا چل رہی تھی کہ آپ نے کیوں کہ اب آنند موہن کو لیا آپ نے جو کس نئیہ حتیہ کانڈ ہے جو ایک آئی ایس افسر کی حتیہ کرنے والے بیکتی کو جب یہ مدر پکڑ لیا تھا کہیں نہ کہ ان کا بھی اس میں ساٹھ گٹ ہے اس لیے اس کو لائے گیا یہ معاملہ انسوٹی جاتی انسوٹی جاتی کی تھا آئی ایس کی بات تھی آئی ایس کے ہتھیاروں کو آپ نکال لیں کانون نیا بنا دے رہے ہیں وہی صاحبزین صاحب کے لیے آپ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں وہی جو کس نئیہ حتیہ کانڈ ہے جو ایک آئی ایس کی ہتھیاروں کو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کانون میں سنسود کر کے جتنے بیہار کے باہبالی آپ نکالنے کے کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ ساپ جاہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا صحیح بات ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بابا آئے ہیں تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا آپ تو فائدہ بتا دیا مہا گٹ بندنے کو ہائی جے کرنے کے لیے اس مودے کو بھاٹکانے کے لیے اس پر کیوں نہیں بول رہے ہیں ان پر بولنا چاہی نہیں اور وہ اپنا کاؤکا چلے گیا ان کے کاظرے سے تھوڑے بھارت میں ہندو راست بن جے گا ان کے آنے سے تو کہہ رہے ہو کہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا آپ تو مہا گٹ بندنے کو فائدہ کرنے دیکھیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مودے تھانڈا ہوگا میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کہ روحیت بی مولا کے ہتھیا ہائی جے کرنے کے لیے بہت ایسا سردین ترہ چاہ گیا اسی طرح اس مودے کو ہائی جے کرنے کے لیے اس طرح سردین ترہ چاہ گیا کہیں نہ کہیں انہوں کا تالمیل ہے تب نو آپ مودے کو کیوں بھٹکا رہے ہیں ساسری ہے بولکا چلے آپ تو کہہ رہے ہیں تیز پرتب کی تیز سویہ دو ان کے جو کلائے سنسکرٹی منتری ہیں ون بیوہ کے وہ کہہ رہے تھے پریور بیوہ کے منتری ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم آنے نہیں دیکھے کیوں نہیں آنے دیئے یہ سب دھانک بات ہے سب کو آنے کا ادھیکار ہے کوئی کہیں جا سکتا ہے کوئی کچھ کریں ایک بات بتائیے آپ بی جے پی کو بھی کیا کیا بولتے رہتے ہیں مہا گھڑ بندن کو کہا جاتا ہے کہ دلیتوں کا سرکار ہے آر جی ڈی ہو گیا جنیتیس کمار جی کا پارٹی ہو گیا تو کینے جائیے گا رہیے گا نہیں 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 ایسا کوئی بات نہیں ہے دیکھئے کبھی بھی ہمارا دوسمن ہے تو دوسمن ہی مانیں گے دیکھئے کانسی رام صاحب کی باتوں کو بتاتا چاہتا ہوں نہیں سرکار بناتے ہو تو کم سے کم سرکار گرہ دو نہیں گرہ دے تو ہیلا دو ایسا کرنا ہوگا ہمارا نیتا بنے گا اور کچھ نہیں ہمارا بیدھاک ایمپی ایمیلے نہیں بنے گا نیتا بنے گا وہی ایک بہت بڑا چیز ہے اور کچھ نہیں کریں گے بیگاریں گے نا تو اتنا ہی سے میرا مہت بنا رہے گا اور مجھے پوچھو گا کوئی پارٹی کیا ہو تو میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا نیتا اب لوگ کا ارادہ ہے بیگارنے کا جی جی کیوں نہیں یہ بیگارنے کے نہیں یہ مانے اور کانسی رام صاحب نے کہا تھے کہ سرکار اگر نہیں بناتے ہو تو گرہ دو نہیں گرہ دو تو ہیلا دو تب ان کے طاقت کے احساس ہوگا میں کہتا ہوں کہ فائدہ اسی دن ہوگا جس دن اس بات کے جائے جا جانیں گے ہر حال میں کہنا مانیں گے صحیح ڈھنگ سے موسلم اور سیڈول کاشت کو پہچانیں گے یہ سیڈول کاشت موسلم صدیوں سے جب ایک جھوٹ رہا ہے نا تو فریورتر لائے ہے آپ اتحاس اٹھا کر دیکھ لیں گے بابا صاحب کو ہارانے کے کام انہوں نے کیا تو بابا صاحب کو جیتانے کے موسلم کام کیا یہ صدیوں سے آپ اتحاس اٹھا ہے فجل اک نے ایک بہت بڑا اتحاس آج میں پپو چمار بولا تو بھارت کا قانون کا پلا اگر منتری بن رہا ہے تو یہ سب سے بڑا سرے اس موسلم کو جاتا ہے فجل اک کو جنہوں نے بولا کر اور بابا صاحب کو پارلیمنٹ بھیجنے کے کام کیا تو ساعد آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے ساعد اور لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہ موسلم ایک سیکھے کے پہلو کے سمجھ سیڈول کاشت موسلم ایک سیکھے کے پہلو کے سمجھ اور موسلم نہیں ہے سیڈول کاشت کے کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اور سیڈول کاشت نہیں ہے تو موسلم کی کلپنا نہیں کر سکتی ہے میں تو کہوں گا آپ کے چینل کے مادم سے کچھ آپ بدلئے کچھ ہم بدلے مہانہ بدلے گا ہم اور آپ ایک ساتھ رہے تو جبانہ بدلے گا ہم لوگ جبانہ بدلے چمار کہنے پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا ریکسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن پپو چمار صاحب آپ کو اپنے آپ کو چمار کہلانا اچھا لگتا ہے کیوں نہیں جب سب جات اور باپ نہیں بدلے جاتا تھا ہمیں گمان ہے کہ میں سیڈول کاشت ہوں میں چمار ہوں تو چمار گرب سے کہوں گا میں چمار ہوں کیوں نہیں جب جات اور باپ کبھی نہیں بدلتے ہم جات سے بلاؤں کرتے ہیں وہ استطیتیاں تھی پرستطیتیاں تھی وقت تھا حالات تھا وہ دن تھا اب نہیں رہا ہے آج ہم لوگ سبیدھان پڑے ہوئے ہیں بابا صاحب کہتے کہ جو سکھا وہ سیرنی کے دودھ ہے جو پیتا ہے وہ گروہ رہا تھا تو آج ہم لوگ گیان پرابت کر لیا تو میں بھی آج میرے اندر پراؤڈ ہو گیا گھمند ہو گیا کہ میں بھی پراؤں لکھا ہوں میں بھی بولوں گا میں بھی کچھ کہوں گا مجھے بھی کہنے کا دھی کہا رہا ہے میرا فانڈمنٹل رائٹ ہے تو میں نے چمار کہلانے پر آپ کو پراؤڈ فیل ہو تو میں نے آپ کے نموہ کے ساتھ پپو چمار صاحب کہا رہا ہوں شروع سے صدیوں سے مسلمان سممان سیڈول کاشٹ کہ دیا ہے آپ پھر سے اٹھاتے ہیں ٹپو سلطان یہ بہجنوں کا تن ڈھکنے کا عدیقار ٹپو سلطان نے دیئے اور میں اگر انہوں نے جو یہ صاحب کا ٹائٹل دیا عمران پرتربی گری صاحب نے مجھے ٹائٹل دیا انہوں نے پپو چمار صاحب جب ہم لوگ دھرنا میں تھے تب انہوں نے صاحب ٹائٹل دینے کے کام کیا سی این ار سی جی سی این ار سی کے انہوں نے ٹائٹل جی امید کر چوک نے انہوں نے دیا تو انہوں نے صاحب کہنے کے کام کیا وہ یہ ٹائٹل ہم عمران پرترب گری نے دینے کا کام کیا میں صدیوں سے کہا رہا ہوں کہ مسلم کہا کہ جب تک دل میں لگن ہے ملیں گے ہر ایک بہانے سے اگر آپ ہی مل گئے تو کیا لے لے جوانے سے اگر مسلم بھائی اگر مل جائیں گے تو ہم سارے راستہ کو سارے بدھائیں در کر دیں گے ہم یہی آپ کے چینل سے بہت لوگ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں نے پپو چمار صاحب صاحب کا کونسپٹ کہاں سے آیا یہ جنمین ہے پپو چمار لکھے تو انہوں نے صاحب دینے کے کام کیا تو انہوں نے سممان دیا سماج میں مہکار آنو کہ مسلم کبھی سیڈل کارٹ کہی تیسی ہے یہ آج کچھ ایسی رسس کے پرگینڈا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسلم سیڈل کارٹ ایک ساتھ نہ رہا ہے تاکہ جہاں جے ایک ساتھ رہیں گے تو سارے راجنیت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں دب جائیں گے ان دونوں آدمی کے ساتھ رہنے ہیں یہ بھی لوگوں کا کنفیوجن کلیئر ہو گیا پرطاب گڑی جی سیوان میں جب آئے تھے سی این ار سی کا جب آندولن چل رہا تھا سیوان کے امیدگر چوک پہ اس ٹائم عمران پرطاب گڑی نے پپو چمار جی کو پپو چمار صاحب کہ کے ان کو پکارا اس کے بعد لوگ ان کو پپو چمار صاحب کہنے لگے تو آج کس وڈیو میں بس اتنا ہی دیکھ رہے ہیں